بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر پہلے میرے گاؤں کبر سوات میں جس طرح حملہ پشاور پولیس لائن میں ہوا تھا اسی طرح کا حملہ ہوا ہے خیبر پختنخواہ کی پولیس نے دشدگردے کی خلاف قربانیہ بھی دی اور وہ فرنٹ لائن پہ کڑے تھے اور انہوں نے ہمارے علاقوں میں امن قائم کیا تھا آج ان کی کمر تھوڑی جا رہی ہے ان کو دبائے جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دس مہینے سے جب میں وان کر رہا تھا امپورٹڈ حکومت کو اور اپنے اداروں کو تو انہوں نے پہلے اس کو مسترد کر دیا پھر مزاق اڑائے گیا جالی مقدمے درچ کرائے گئے دبانی کی کوشش کی گئی تو آج جب میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں میرے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس سے سوال کروں جو میرے لوگ مر رہے ہیں میں اپنے لوگوں کو خیبر پختنخور پوری پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پر سو چبیس تاریخ کو بعد از نماز زہر سڑکو پی نکلنا ہے اور ان کے گیم پلین کو ناکام بنا دینا ہے یہ جو ہمیں کسی کی لڑائیوں میں یہ جو ہمیں اندن بنانے کے منصوبے ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے بے گر کرنے کی سازشہ ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارے لوگوں کو ایڈی پیس کیمپوں میں بجوانے کے منصوبے قائم ہو رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے اسی ہزار شہدہ کے بعد جو ہم نے امن آسل کیا تھا آج ایک دفعہ پھر سے ہمیں بد امنی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارے پولیس کے جوانے کو اور ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا اور میں ان سادشوں سادش ٹولے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار سات نہیں ہے یہ دو ہزار تیس ہے لوگوں میں شعور آ چکا ہے لوگ آپ کے گیموں کو مسترد کرتے ہیں اس گریٹر گیم پلین کو مسترد کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم پر ام لوگ ہیں ہمیں کسی کی سادشوں میں اندن مت بناو ہمیں کسی کی مقاصد کے لیے استعمال مت کرو ہمارے جنازوں کے اوپر اپنے مضموم مقاصد حاصل مت کرو انشاءاللہ پرسو بعد از نمازی زہر آپ سب نے اپنے امن کے لیے نکلنا ہے یہ آپ کے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے پاکستان کے امن کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ چبیس تاریخ بعد از نمازی زہر آپ سب نے سرکو پر نکل کے ان مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے جانوں سے کہتے ہیں ان کو آپ نے پیغام دینا ہے